بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں شادہ باد ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کڑی پکوڑے کل میں نے کوئی اپنی ریسپی نہیں ڈالی تو آج میں نے سوچا کہ کڑی پکوڑے بناوں سب اپنی طریقے سے کڑی بناتے ہیں اور میں جو اپنے طریقے سے آپ کو بنانی بتاؤں گی کڑی کڑی کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ یہ ہے ایک تو میں نے یہ دہی لے لی تھی اس کو میں نے لسی بنا کے رکھ لی ہے تقریباً تین پاؤ کے قریب تھی اور یہ ساتھ ہی بیسن ہے بیسن ایک پاؤ کے قریب ہے اوئل لے لیا میں نے آدھا کپ اور لسندر کا پیسٹ میں نے لے لیا ایک ایک چمچ اور ایک لے لیا میں نے درمیانی سائز کی پیاز تو یہ تو ہے کڑی کے لیے تو کڑی میں تھوڑی زیادہ بناوں گی میری تو فیملی چھوٹی ہے تو کڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ بناتے ہیں تو آپ کا خود بہت دل چاہتا ہے کہ کسی ہمسائے کے گھر بیجی جائے یا کوئی آپ کا پاس رشتہ دار رہتا ہو تو اس کے ہاں بیجی جائے تو یہ کڑی ساغ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جائے تو اپنے آپ دل چاہتا ہے کہ آپ کسی کے گھر لازمی بیجے اور ویسے بھی یہ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ جب آپ سالن بناو تو اپنی ضرورت سے تھوڑا زیادہ بنا لو اور اپنے اردگرد کسی ہمسائے کے گھر ایک پیالی بھی ایدو توفے کے طور پر تو اللہ تعالیٰ اسی سے ہی راضی ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہمسائیہ بھی خوش ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے میں آج کی رسپی کرتی ہوں شروع تو چلیے کڑی کے لیے یہ دیکھ جی میں نے چڑھا دیا چولے پہ تو اس میں میں ڈالوں گی آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دیا آئل اور اب جو میں ڈالوں گی دوسری چیز اس میں ہے پیاز جو میں نے درمیانی سائز کی لے لی تھی اور جب تک یہ پیاز فرائی ہونا شروع ہوتا ہے ادھر میں لسی میں بیسیں مکس کر لیتی ہیں ناظرین آج میں ویڈیو خود ہی بنا رہی ہوں ورنہ میری ویڈیو بناتا ہے میرا بھنجا میری سسٹر کا بیٹا تو پہلے جب میں ویڈیو بناتی ہوں وہ میں شام کے ٹائم بناتی ہوں اس ٹائم وہ فری ہوتا ہے تو ابھی جو ایووٹیشن گیا ہوا تھا ابھی میں ویڈیو دن میں بنا رہی ہوں تو تھوڑی وہ ویڈیو بنا رہی میں پروبلم ہو رہی ہے جی تو یہ بیسن ہے اس کو میرا شامل کر رہی ہوں لسی میں اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا کہ اس میں کوئی گھٹلی ہو گی رہا نہ رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیسن کو میں نے لسی میں مکس کیا ہے تو ابھی سے پتا چلنا شروع ہو گیا کہ کڑی بن رہی ہے ہمارے گھر میں اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کڑی کا ریزلٹ اچھا چاہتے ہیں تو یہ گھٹلی نہ بیچ میں رہ جائے ادھر میں پیاز کو بھی دیکھوں گی ایک نظر یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں پیاز ہو گیا ہمارا فرائی ہلکا سا اس کو زیادہ گولڈن راؤن نہیں کرنا ہے تو اس میں اب میں شامل کروں گے لسن ادھر کا پیسٹ ویڈیو آرنے سے بھی بنا رہی ہیں مجھے بہت فرائی ہو رہی ہے لسن ادھر ڈاڑا رہے ہیں آپ نے اس کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے سردی کا سٹارٹ ہے تو تقریباً گلے سب کے ہی خراب ہو رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو علودگی ہے سموگ ہو گئی رہا اللہ تعالیٰ کی دیمت ہو جائے بارش ہو جائے پر اس میں تھوڑی تو نہیں آ جائے آپ بھی سب لوگ دعا کیجئے گا یہ دیکھیں ناظرین یہ پیاز ہلکا سا براون ہو گیا ہے لسنہ درد بھی ڈالا تھا وہ بھی ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا پانسا مل کروں گا کیونکہ جو میں نے ڈالنے ہیں درائی مسالے وہ نہ جل دیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے اس میں شامل کروں گی میں ایک ٹیبل سپون میں نمک ڈالوں گی اور دو ٹی سپون میں اس میں سوٹ میلک کے ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں حل دیگا اس کے علاوہ میں اس میں کوئی مسالہ شامل نہیں کروں گی اور یہ مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے باقی اس میں جو بھی چیزیں شامل کرنی ہوں گی وہ جب کڑی تیار ہو جائے گی اینڈ پہ ہوگا ابھی فیلحال یہی چیزیں تھیں جی تو یہ دیکھیں میں نے جو لسی میں بیسن حال کر کے رکھا تھا وہ مسالہ بھون کے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تو یہ اب ہلکی آنچ پہ اوبال آنے کے بعد جو ہے نا پکتی رہے گی تو اتنی دیر میں جو ہے میں پکوڑے بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کی کٹنگ کر لوں گی تو یہ پکوڑے بنانے کے لیے میں نے ایک پاو بیسن لے لیا ہے اور یہ میں نے سبس پیاز لے لی ہے اور یہ سادھی پیاز لے لی ہے میں نے اور اس کے علاوہ سبس دنیا ہے دنیا میں تھوڑا استعمال کروں گی پکوڑوں کے لیے اور باقی کڑی میں استعمال کروں گی اور ایک ٹیبل سپون یہ میں نے ثابت دنیا لے لی ہے ایک ٹی سپون میں نے زیرہ لے لی ہے اور ایک ٹیبل سپون تقریباً میں نے چوب کی اور یہ درکھ لے لی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے یہ سبز مرچ لے لیا ہے چوب کی ہوئی تو یہ سارا سامان جو ہے پکوڑوں کا ہے تو اب ان کو میں مکس کروں گی اس کے لیے میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں ڈالوں گی میں یہ سبز پیاز اور یہ ڈال دی میں نے سادی والی پیاز سبز پیاز جو میں نے پکوڑوں کے لیے لی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیسٹ اس کا اچھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ پکوڑے بہت نرم بنتے ہیں سوفٹ اور اس میں کوئی وہ میٹھا سوڈا وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ نے کبھی یوز نہیں کیا تو آپ ضرور کر کے دیکھئے گا بہت اچھے بنتے ہیں پکوڑے اس سے اور اب اس میں میں یہ ساری چیزیں شامل کر دوں گی اور یہ سبز دنیا ڈال دوں گی اس میں باقی جو ہے وہ کڑی میں یوز کروں گی اور یہ جو بیسن میں نے ایک پاؤ لے رکھا تھا یہ ڈال دیئے اس میں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب یہ نمک میں شامل کروں گی نمک اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون پھر چک کر لوں گی میں ہاف ٹی سپون اس میں یہ پیسی میرچ کا ڈالوں گی اور تقریباً ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال میرچ اور تھوڑی سی ہلدی شامل کروں گی بلکل تھوڑی سی اور اب اس امیزے کو میں ہاں سے مکس کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا پکوڑوں کے لیے امیزہ تو یہ اوئل میں نے ڈال دیا توے پہ میں اس کی بناوں گی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں میں اس کڑائی میں پکوڑیں نہیں بناتی اور ادھر یہ دیکھیں کڑی کڑی بھی بس تیار ہونے کو ہے یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑی گاڑی کروں گی میں اس کو اتنی دیر میں میں پکوڑیں دیار کر لوں گی ادھر میں آپ کو ڈال کے دیکھاتی یہ دیکھیں اوئل گرم ہو چکے اس طرح سے یہ میں چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ڈال دوں گی اور ان کو سلو آنچ پہ فرائی کرنے آپ لوگ اپنے طریقے سے بھی کڑی بناتے ہوں گے تو یہ میرے طریقے سے بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو بہر ٹیسٹی بنتی ہے یہ یقین کریں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے سارے طوے پہ ڈال دیا یہ دیکھیں اس طرح کا کلر جب آجائے پکوڑوں میں تو پھر آپ نے ان کو توے سے میچے اتار لینا ہے تو ساتھ ہی میں نے اور بھی ڈال دی ہے بہت زیادہ نا براؤن براؤنی پکوڑے اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا کلر ہے گولڈن گولڈن سا یہ ابھی نہیں جی تو یہ دیکھیں کریں میری ریڈیو ہو چکی اور یہ میری ٹکیاں بھی دیار ہو چکی ہے اب ان کو میں اس میں شامل کر دوں گی اس طرح سے ایک جگہ پہ نہیں ڈال دیں یہ ساتھ میں چپک جاتے ہیں ماشاءاللہ سے کڑی دیکھیں کتنی تیار ہوئی ہے یہ جس جس کی قسمت میں ہوگی اللہ تعالی نے لکھی ہوگی وہ کھائیں گے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایٹ ٹیبل سپون میں اپی سا ہوا گرم سالت کھائیں گے اس کو ہلا دوں گے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ٹیسٹی بنیں گے یہ میں نے اوائل جو طوے کے اوپر بچا تھا ٹکیاں بنا کر اس کے اوپر میں زیرہ ڈالنے لگی ہوں کھائیں گے ایک ٹیبل سپونٹ کھائیں گے اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی اور یہ میں دھنیا شامل کروں گی دھنیا کڑھی میں زیادہ سارا ڈالا جائے تو اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں کر دوں گی میٹس اور ادھر یہ زیرہ میرا فرائیوں کی اس کے مہتنے کے لگے دوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی میں نے نمک چک کرنے کے لئے تھوڑی سی ٹیسٹ کی تھی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹ ہی بنی ہے چولا میں کروں گی بن اور اس کو میں کروں گی کور اور ادھر ساتھ ہی میں نے یہ اوائل میں پیاس ڈال کے رکھی ہے یہ تھوڑا سا مجھے مٹر پلاو چاہیے تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہمارے گھر میں کڑی بنتی ہے تو ہم مکیلے نہیں کھاتے تو یہ کسی کی فرمایش آئی تھی مجھے کہ کڑی کھالی نہیں بیجنی ساتھ میں مٹر پلاو بیجنے تو یہ میں تھوڑے سے چاول بنانے لگی ہوں مجھے تو ایسے کڑی کے ساتھ جو ہے اوبلے ہوگے چاول پسند ہے تو سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب یہ میں چاول بھی تھوڑی دیر میں تیار کر لوں تو پھر میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے ایک دونوں چیزیں بھی کھاتی ہیں جی تو ناظرین یہ میری دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں کڑی اور مٹر پلاو تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے لائک کر کے بتائیے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ